ایک آلان ہمارے ساتھ ہیں انہیں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ علوہ السلام علیکم وعلیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ نزد بات کر رہی ہوں لاہور سے نزد طائبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ جی اللہ کا شکر ٹھیک تھا آپ کا شو بہت اچھا رہا ہے بہت اچھی نولیج آپ دیتے ہیں ٹائنکیو ٹائنکیو سمان میں نے جنید بھائی سے ایک دو تین سان کو سندھ کرنے تھے اسلام علیکم جنید بھائی علیکم السلام جنید بھائی آپ یہ جو شفای اجوہ کے بارے میں بتا رہے ہیں میں نے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ نائن منٹ کے میرے بیبی ہیں تو میں ان کو یہ دے سکتی ہوں اور دوسرے یہ کہ کیا کہتے ہیں میں کس طریقے سے دے سکتی ہوں کیونکہ جیسے خجور ہے تو خجور ہر کو یہ کہتے ہیں کہ تاثیر اس کی گرم ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہمیں انہیں یوز کروا سکتی ہوں اور دوسرا پرسنٹ میرا یہ ہے کیا یہ ہم سریعت کا آج کل پاکستان مسئلہ یہ کہ جسم بھاری یہ موٹاپا ہے تو اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں کیا یہ فائدہ مند ہوگا ہماری موٹاپے کو کم کرنے کے لیے اور دوسرے میں نے ایک بات اور میں نے پوچھنی تھی کہ یہ لہور میں مجھے کہاں کہاں سے ملکتا ہے بلکل صحیح تینکیو سو منجد صاحبہ مطین بھائی کا دپارٹمنٹ ہے یہ مطین بھائی کیا فرمائے گے فائم بھائی نو مہینے کے بچے کی انہوں نے بات کی ہے شیفہ اجبہ پیسٹ وہ لوگ کھا سکتے ہیں جو اسے آسانی سے چبا اور کھا سکتے ہیں نگل سکتے ہیں اب نو مہینے کا بچہ آسانی اس کو شاید نگل نہیں سکے گا تو ایسے بچے کو صرف چٹا دیا جائے جیسے ہم شاید چٹا دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو چٹا دی جاتی ہیں تو شیفہ اجبہ کو بھی چٹایا جائے کیونکہ اس کی قوانٹیٹی شرط نہیں ہے اس کا پیٹ میں جانا شرط ہے ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ سوال ہو گیا دوسرے سوال انہوں نے پوچھا مٹاپے کے حوالے سے تو مٹاپے کے حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو غزائیں ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہمارا وزن اور پیٹ ہمارا بڑا تھا پہلے ہمیں ان وجوہات کو ختم کر دیں یعنی بیداری کھانے فاس فوڈز کا استعمال کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کا استعمال تیز ٹھنڈا پانی کولڈ رنگز اور زیادہ میٹھی اشیاء کا استعمال یہ ہمارے مٹاپے کو بڑھاتا ہے ان چیزوں کو آپ نے روکنا ہے نرم غزاؤں کا استعمال کرنا ہے گھر کے کھانے کھانے ہیں اور ایسی جو حضم ہونے والی غزائیں ہیں وہ استعمال کرنی ہیں آپ نے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شیفہ اجوہ پیسٹ وہی صبح کا ٹائم ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمہ چابس کا کھائیں گے کھجور کے اندر اور انجیر کے اندر وہ تاثیر موجود ہے کہ اگر آپ کے جسم کی کوئی چیز بڑی بھی ہے تو اس کو متدل کرتی ہے اور اگر کم ہوتی ہے تو پھر اس کو اوپر گیشانے پلے آتی ہے لاہور میں کام ملے گا جی لاہور میں یہ پورے پاکستان میں اور پاکستان بھی آپ اپنا ایڈریس ٹیلی فون ہمارا نمائندہ خود آپ کے پتے پر مہشا دے گا ہمارے اپنا رائیڈرز ہیں وہ خود لے کے جاتے ہیں بلکت صحیح یہ سکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ منگواست کے شمائے صرف دو نمبرز سے بچنے کے لیے یہ اقدام ہم نے کیا ہے کہ ہم خود سے اس کی ترسیل بھی خود کرتے ہیں بلکت صحیح موسیقی